آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جلا وطن کی کیسپ ٹرانسومیشن آج کی اہم حبریں پیشے شدمت ہیں صدر پاکستان تحریک انصاف ناروے جو دری مجسر علیہ افسرائے لمگی دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس ناروے روانہ ہو گئے دورہ پاکستان کے دوران انہوں نے قومی اسمبلی، دورنر ہاؤس، صوبائی اسمبلی، پی ٹی وی ہیڈ پوارٹر اسلام آباد کلگت میں زیگر اہم مقامات کے وزٹ کیے اہم حکومتی عرقین سے ملاقاتیں کی جن میں گورنر پنجاب چودری محمد سربر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر امین الحق قادری کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم پاکستان احمد خان نیازی کوارڈینیٹر ٹو پرائم میسٹر ہاؤس چودری مدسر اضا مچھیانہ ناروے امبیسی اسلام آباد کے افسران سابق امینے چودری رحمان نصید مرالہ مرکزی راہنمہ پاکستان مسلم لیکاف چودری شافح حسین چودری نائم رضا کوٹلا سینئر صحافی و تجزیہ نگار مجیب رحمان شامی سلید دیگر اہم شرطیات شامل تھی ملک بر کی طرح زلہ گجرات میں بھی گیس کا بخران شدت احتیار کر گیا کہیں گیس کی طویل لوڈ شیٹنگ اور کہیں پریشر میں کمی گھروں میں کھانا پکانے میں شدید مشکلات معمولات زندگی موت تل ہو کر رہ گیا سانچسٹر میں مائن لنکس کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں سحیل ڈار محمد تیمور راجہ خرق خمائیون چودری خالد پرویز چودری اورنگ دیب چودری اسد نسین ناصر محمود باٹ چودری خالد سید شاہ زین سید علی شاہ سید آہد بخاری سید تنویر نکوی چودری محمود چیرمن انجمن تحفہ صدار سید تسلیم حیدر سید فرد عبادشاہ پیسر عباد بخاری محمد عمران شاکر چیرمن تیموری حالک دیتے وال معروف بزنسمن چودری اشت کسانہ سمیں دیگر اہم افراد نے شرکتی ستائی تقریب میں تمام شراکہ نے سید خالد عبادشاہ اور سید ماجد عبادشاہ کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور کاروبار میں ترکی کے لیے دعا بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کے بیٹے پر برطانوی عدالت نے کرپشن اور بد علمانی کے الزام میں برطانیہ میں داہلہ پر دس سال کی پبندی لگا دی ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی طرف سے کی گئی اپیل بھی حکومت برطانیہ نے مسترد کر دی سید زہیر شاہ اپنے گھر محلہ شادباغ لالا مسا جا رہا تھا کے راستے میں دو نامعلوم موٹر سائکٹ سواروں نے انداز ان فائرنگ کر دی سید زہیر شاہ آٹھ گولیاں لگنے سے جان کی بازی ہار گیا پولیس مسروف تفتیش ہے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویزلائی سے پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کے صدر چودری عزد ورائز کی گورنر ہاؤس میں ملاقات اس موقع پر چودری زید بن سرور ایڈوکیف اور چودری مہد ازر ورائز بھی موجود تھے چودری پرویزلائی نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاتل ہوا ہے چودری پرویزلائی نے مزید کہا کہ اب وقت ہے کہ تارکین وقتن پاکستان میں بہتر قیادت کا انتہا پر صدر پاکستان ویلفر یونین ناروے میر فضل حسین کی طرف سے چودری نمان اکور ورائز کو چیرمن اوورسیز پاکستانیز کمیشن تلہ گجرات بننے پر کچھ تقلیف زورانے کا اتمام چودری شمس سیما چودری سفیان گجر چودری فیصل ملی فرانس خالد ہنجرا سمید دیگر دوست کی موجود تھے چودری ایجاز اسلم آف محمد چاک اور دیگر ساتھیوں کی دیرہ دلو آمد محروف بزنسمن برکلین چودری خالد بجار سے ملاقات اہم ملکی مسائل پر بفتگو موسیقی